ہلو دوستو میں بجی کمار مہتو اور آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پتانے جا رہا ہوں جھار کھنٹ کے پیتا مہتو کے جانے والے بینود بیہاری مہتو کے جیونی کے بارے میں تو ویڈیو کو آئند تک میں بنے رہیے آپ لوگ کو بہت کچھ جانکاریاں مل جائے گی بینود بیہاری مہتو کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو بینہ دیری کیا ہی سروع کرتے ہیں آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے جھار کھنٹ کے پیتا مہتو کہ جانے والے بینود بیہاری مہتو کے بارے میں اگر نہیں جانتے ہیں تو تھوڑی سی انٹرو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو بتا دے کہ جھار کھنٹ مکتی مورچہ کے سنستاپک تھے یہ ایک وکل بھی تھے اور پولٹیسین بھی تھے یہ تین بار بیہار بیدان سبا میں سدس سے رہ چکے ہیں اور ایک بار گریڈی لوگ سبا کے سدس بھی رہے تھے تو چلیے آپ جانتے ہیں ان کے جیونی کے بارے میں تو آپ لوگ کو بتا دے کہ بینود بیہاری مہتو کا جان 23 ستمبر 1923 کو دھنباد جلے کے بلیہ پور پرکھنٹ کے بڑھواہا گاؤں میں کڑمی مہتو کے قریب کسان پریوار میں ہوتا ہے ان کے پیتا کا نام مہندر مہتو اور ماتا کا نام مندہ کینی تھا تو چلیے آپ جانتے ہیں کہ بینود بیہاری مہتو کے ایجوکیسنل جرنی کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بتا دے کہ انہوں نے پراتھمک سچھا بلیہ پور سے کیا اور میڈل سچھا ڈی اے بی اسکول جھریہ سے اور ہائی اسکول کے سچھا دھنباد ہائی انگلیس اسکول سے کیا انہوں نے پکے میموریال کولے سے اور رانچی کولے سے گریجویشن کی پڑھائی پوری کی اس کے بعد انہوں نے پٹنا سے لوگ کی پڑھائی پوری کی پڑھائی کے جرنی میں وہ سچھا کلر کی نوکری بھی کی یہ تو رہی پڑھائی کے جرنی تو اب چلیے جانتے ہیں جس کے لیے وہ جانے جاتے تھے لوگ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ دھنباد میں وکیل پیشہ شروع کرتے ہیں اور بوکارو اشتیل پلان بیسی سیال اور پنچیت ڈیم میتھن ڈیم بننے کے کارن بستاپیت ہوئے لوگوں کے لیے لڑائے لڑتے ہیں اور ساتھ ہی پولٹیکس کے مادیم سے بھی جھارکھن کے لوگوں کے لیے لڑتے رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دے کی پچیس سال تک انہوں نے کمپیونیسٹ پارٹی کے سدسی رہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ پارٹی دلیت اور پچھڑے جاتی کے لیے کچھ زیادہ دہان نہیں دیتی ہے پھر انہوں نے نئی پارٹی جھارکھن مکتی مورچہ کا نیرمان کا سوچتے ہیں اور 1972 میں اس کا نیرمان بھی کرتے ہیں جس میں وہ ادھیج ہوتے ہیں اور سیبو سورین کو مہا سچیو بنایا جاتا ہے اس کے بعد سے جھارکھنڈ الگ راج مہا آدولن کی سرو ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتا دے کہ جھارکھن مکتی مورچہ کے نیرمان کے بعد وہاں 1980 1985 اور 1990 میں بیہار بیدھان سبا کے سدسی رہے ہیں اور 1991 میں گریڈی لوگ سبا کے سدسی رہے ہیں انہوں نے پڑھو اور لڑھو کا نعرہ دیا تھا انہوں نے اسکور کولیج کی اسٹھاپنا کے لیے ہمیشہ دھن دان کرتے رہتے تھے اور آپ لوگوں کو بتا دے کہ بینود بیہاری مہتو جھارکھنڈ کی سنسکریتی پریمی تھے انہوں نے ہمیشہ سے جھارکھنڈیوں کے تہواروں لوگ گیتوں سنسکریتی کو بڑھاوا دیتے رہتے تھے اس کے لیے انہوں نے پر تیویتا کا بھی آیوجن کرواتے تھے تاکہ یہاں کے لوگ اپنے سنسکریتے کے لیے اور بھی جاگرکھ ہو سکے انہوں نے کڑمالی بھاسا کو بھی پڑھاوا دینے کا کاری کر رہے تھے پینود بیہاری مہتو کا ایک سپنا تھا کہ جھارکھنڈ الگ راج بنے اور سکھ اور سمرید راج بنے لیکن ان کے جیتے جیتے یہ سپنا پورا نہیں ہو پایا اور 68 سال کی عمر میں 18 دسمبر 1991 91 کو ان کا دھیانت ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادیم سے جھارکھنڈ کے بھیج میں پیتا ماں کہے جانے والے بنود بیہاری مہتو کے بارے میں جان گئے ہوں گے اگر جان گئے ہوں گے پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اگر چینل میں نئے ہوں گے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی پلیس کر دینا تاکہ آنوال جھارکن سے ریلیٹیڈ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بھی پلیس کر دینا